شاہ عالم گیٹ جس کو شالمی گیٹ بھی کہا جاتا ہے اس دروازہ کا نام بھی اس کی ڈائریکشن کو نہیں بلکہ ایک بادشاہ قدب الدین محمد شاہ عالم کے نام پر رکھا گیا تھا یہ دروازہ موچی گیٹ اور لہاری گیٹ کے درمیان میں واقع ہے اور انزیب کی وفات کے بعد ان کے جانشین کو بادشاہت کے لیے منتخب کیا گیا قدب الدین محمد شاہ عالم جب لاہور کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ لاہور میں اپنی کوئی نشانی چھوڑ کر جائے جس طرح اکبری گیٹ کا نام بادشاہ اکبر کے نام پر رکھا گیا تو لوگ آج اس کو اکبری دروازے کے نام سے ہی جانتے ہیں تو قدب الدین محمد شاہ عالم نے اس دروازے کا نام اپنے نام پر رکھنے کا حکم دیا اور تب سے اس دروازے کا نام شاہ عالم گیٹ یا شالمی گیٹ ہے باقی دروازوں کی طرح اس دروازے کی حالت بھی بہت نازک تھی جس کو انگریزوں کے دور میں گرا دیا گیا تھا اور دوبارہ تعمیر کیا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نازک صورتحال کی وجہ سے یہ دروازہ بھی اب دیکھنے کو نظر نہیں آتا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹرو لاہوری کو فالو کریں